اسلام علیکم ڈیر ویورز اینڈ سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کریٹیو میڈیکل سٹوڈیو ڈیر ویورز آج ہم اس لائٹس کے ذریعے لیمپیٹک سسٹم پڑھیں گے اور لیمپیٹک سسٹم میں کون کون سے ارگان ہے اس کی فنکشن کیا ہے یہ سارا ڈیٹیل اس سسٹم میں ہم پڑھیں گے مختصرا دجھے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ لیمپ نوڈ لیمپ نوڈ کہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کی کیا فنکشن ہے لیمپ نوڈ لیمپیٹک ویسلز میں ہر جگہ پہ تقسیم ہوتے ہیں اور لیمپ نوڈ کی فنکشن یہ ہے کہ یہ لیمپ کو پیلٹر کرتا ہے اور لیمپ میں جو بھی مایکرو آرگینزم ہوتے ہیں جو انفکشن کس کرتے ہیں اس مایکرو آرگینزم کے حلاب فائٹ کرتے ہیں اور اس انفکشن سے ہمارے باڑی کو بچاتا ہے تو لیمپ کہاں سے آتا ہے لیمپ کیفلریز سے آتا ہے کیفلریز میں جو بلڈ آرٹریولز کے ذریعے آتا ہے کیفلریز میں اور پھر جو بلڈ سیلز سے واپس دوبارہ وینیولز میں جاتا ہے کیفلری کی طرف تو وہاں پہ جو بلڈ رہ جاتا ہے وہ لیمپیٹک ویسلز میں چلے جاتے ہیں از ای لیمپ ٹھیک ہے تو لیمپیٹک ویسلز میں جگہ جگہ پہ لیمپ نوڈز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اس بلڈ میں اگر کوئی مایکرو آرگینزم ہو یا انفکشن ہو تو اس کے حلاف فائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک وسل ہے جہاں پہ لیمپ نوڈز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دوسرا کیا ہے لیمپ وسلز لیمپ وسلز یہاں پہ آلڑی ہاتھ میں جو لیمپ وسلز ہیں آلڑی دکھائے گئے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیمپ وسلز کہتے ہیں پھر یہاں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے یہ سپلین ہے سپلین کہاں پہ ہے لیپٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا گیا ہے لیمپیٹک ٹیشو یہ کیا ہے لیمپیٹک ٹیشو ہے فیلٹرز بلڈ اور ریموز سیلولر ڈیبریز یہ کیا کرتا ہے یہ بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے اور سپلین ایک بلڈ سٹور بھی ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 350 مل بلڈ سپلین میں سٹور ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ایسا کوئی ٹراما آ جاتی ہے یا کوئی اینجری ہو جاتی ہے باڈی کو اور اس میں بلڈ لاس ہو جاتی ہے تو سپلین باڈی سرکولیشن میں سٹور بلڈ شامل کر دیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن جوے افیکٹ نہ ہو اگر 350 مل سے زیادہ بلڈ لاس ہو جائے تو پھر سپلین بھی کچھ نہیں کر سکتا اور بلڈ والیوم جے او کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیفی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ہماری برین اور وائٹل ارگان یا ٹوٹل باڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بلڈ نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے انسان شاک میں چلی جاتی ہے اور آفٹر اگر جلد اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے تو انپارچنیٹلی فیشن کی ڈیت کاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب سپلین کیا ہے لیمپیٹک ٹیشو ہے فلٹرز بلڈ یہ کیا کرتا ہے بلڈ کو فلٹر کرتا ہے اور اس میں اگر سیلز کی ویس پروڈکٹس ہوتے ہیں تو اس کو ریمو کر دیتے ہیں اگر اس میں اسی طرح کوئی مایکرو آرگینزمز ہوتے ہیں تو اس کو بھی ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہاں توریسک ڈکٹ توریسک ڈکٹ میں کیا ہے یہاں توریسک ڈکٹ پہ جتنی بھی لیمپیٹک ویسلز ہیں یہ اکٹے ہو کے یہ توریسک ڈکٹ بناتے ہیں اور اسی توریسک ڈکٹ کے ذریعے اوہ بلڈ جو لیمپ کے شکل میں باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے اور کلین اوہ کلین ہو جاتا ہے کیونکہ اس لیمپیٹک ویسلز میں جگہ جگہ پہ لیمپ نوڈز لگے ہوتے ہیں اور اوہ لیمپ نوڈز کیا کرتے ہیں اس کو لیمپ کو ساپ کر دیتا ہے پیلٹر کر دیتا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی مایکرو آرگینزم ہو تو اوہ دسٹرائی کرے اور جو انفیکشن اوہ کاس کرتے ہیں اس انفیکشن سے ہمارے باڈی کو سیف کرے تو یہ توریسک ڈکٹ کیا ہوتا ہے توریسک ڈکٹ کے ذریعے لیمپیٹک ویسل یا لیمپیٹک سسٹم میں جو بلڈ ہوتا ہے اوہ دوبارہ ہمارے بلڈ سرکولیشن میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی ہرٹ کو دوبارہ اوہ بلڈ مل جاتا ہے بلڈ سرکولیشن میں دوبارہ یہ شامل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے تائمز گلینڈ تائمز گلینڈ کیا ہے جنریٹس ٹی سیل لیمپو سائٹس تائمز گلینڈ جو ہے یہ ٹی سیلز جنریٹ کرتا ہے یعنی ٹی سیلز کی پروڈکشن کرتا ہے اور لیمپو سائٹس کی پروڈکشن کرتا ہے یہ ٹی سیلز اور لیمپو سائٹس کون بناتا ہے تائمز گلینڈ بناتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا گیا ہے جی اے ایل ٹی یعنی گٹ اسوسیائٹیڈ لیمپیٹک ٹیشو Surroundz انٹسٹائنز Counter-Ax Infection And Absorb Fets اس کی فنکشن یہاں پہ کیا ہے یہ یہاں Surroundz انٹسٹائن ہوتے ہیں یعنی انٹسٹائن کے Aroundz ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے Counter-Ax Infection یہ بھی انفکشن کے حلاب کیا کرتا ہے Fight کرتا ہے And Absorb Fets اور اس کے ساتھ ساتھ Fets کے Absorption بھی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے Bone Marrow Bone Marrow میں کیا کہتے ہیں Bone Marrow B-Sales Bone Marrow کیا کرتا ہے B-Sales generate کرتے ہیں اور ساتھ میں Lampocides بھی generate کرتے ہیں تو T-Sales B-Sales یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے Immune System کے Sales ہیں جو ہمارے باڈی کو مختلف انفکشن سے بچاتے ہیں یہ Micro Organisms کو Destroy کرتے ہیں اور ہمارے باڈی کو مختلف انفکشن سے Safe رکھتا ہے اسی طرح پھر یہاں پہ Lamp کو explain کیا گیا ہے The Lamp Lamp System Interfaces Throughout the body With the Digestio Immune Respiratory And Circulatory System یہ Lampetic System جو ہے یہ Throughout ہمارے باڈی میں کیا کرتا ہے Interfaces ریلیٹ ہوتا ہے اور یہ اور یہ لیمب کس طرف جاتا ہے Turistic duct کی طرف جاتا ہے Through bodily moment and breathing اور کیا ہوتا ہے slowly moment کے ساتھ جو سانس کی ذریعہ moment ہوتی ہے یا باڈی کے moment کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے slow slow moment کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے Turistic duct کی طرف جاتا ہے اور میں نے آل لڈی آپ کو کہا کہ ہمارے باڈی میں لیمب جتنی بھی circulation ہوتا ہے وہ سارا لیمب اکٹا ہو کے اسی Turistic duct میں Turistic duct کے ذریعے ہماری blood circulation میں دوبارہ شامل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی summary کیا ہے اس لیکچر کی اس کی summary یہ ہے کہ پہلے لیمب جو ہے لیمب کہا پہ پیدا ہوتی ہے تو جس طرح آپ کو میں نے starting میں کہا کہ جب arterioles ختم ہو جاتی ہے تو kefilleries بن جاتی ہیں تو kefilleries اور cells کے درمیان وہاں پہ exchanges ہوتی ہیں مختلف چیزوں کی nutrition کی oxygen کی carbon dioxide کی اور پھر دوبارہ اور blood cells سے وہاں پہ kefilleries کی through venules میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو blood رہ جاتا ہے cells کے درمیان اور blood through lymphatic whistles میں enter ہو جاتے ہیں اور through lymphatic whistles کے ذریعے اور lymphatic system میں moment شروع کر دیتا ہے اور اس lymphatic whistles میں جگہ جگہ پہ lymph nodes لگے ہوتے ہیں اور اس lymph nodes کے ذریعے blood lymph جو ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے اور وہاں اس میں اگر کوئی micro organism ہو تو lymph node کے ذریعے filter کیا جاتا ہے اس کو destroy کیا جاتا ہے اور lymph جو ہے اکٹے ہو کے مختلف whistles کی through اور دوبارہ تو ریسک ڈٹ کے ذریعے ہمارے blood circulation میں شامل ہو جاتی ہے بیسکلی lymphatic system کیا ہے یہ ایک filter ہے ہمارے باڑی میں جو ہمارے blood کو صاف کرتا ہے جس طرح مختلف جگہوں پہ ہمارا blood صاف ہوتا جاتا ہے مثلا lungs میں بھی ہمارا blood صاف ہو جاتا ہے مطلب lungs میں اس میں carbon ڈائک سائیڈ ہوتا ہے اور lungs لنگس کی through اور اسی طرح لنگس کی through blood میں oxygen شامل ہوتا ہے اسی طرح ہمارا blood kidney میں filter ہوتا ہے اور جتنی بھی ویس پروڈکس ہوتے ہیں تو kidney میں filter ہو کے through urine ہماری باڈی سے out ہوتا جاتا ہے تو یہ lymphatic system بھی اسی طرح ایک filter ہے جو ہمارے blood کو صاف کرتا ہے اور اس میں مختلف مائکرو آرگینزمز ہو یا جو بھی toxin وغیرہ ہو تو اس کو کیا کرتے اس کو remove کرتا ہے اس کو destroy کرتا ہے اور ہماری باڑی کو مختلف disease سے بچاتا ہے امید ہے کہ یہ شارٹ cut lymphatic system کی جو شارٹ cut لیکچر تھا آپ کو سمجھ آج ہو کہیں گا گر پھر بھی کسی students ویورز کو کوئی مسئلہ ہو تو بلکل آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی ویورز یا students نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کی تو